بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سورة جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جسے ان انپڑ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کس لئے بھیجا یطلو علیہم آیاتی تاکہ وہ قرآن کریم کے آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ نفس کرے ان کے قلب کو پاک کرے شرکی کی گندگی سے معصیت کی گندگی سے بغاوت کی گندگی سے وَيُزَكِّهِمْ ہر طرح کی روحانی امراض سے ان کے قلوب کو پاک کرے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن کریم کے علوم و معارف اس کے معلی اور مطالب وہ ان کو بتائیں وَالْحِكْمَ وَالْحِكْمَةُ کی تعلیم حکمت سے مراد مفسرین فرماتا ہے سنت یعنی جینے اور رہنے کا سلیقہ کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے طریقے سے گزارنے ہیں تو کہا کہ وہ طریقے سنت کے وہ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِغْ ذَلَالِ مُبِينَ اگرچہ یہ صحابہ یہ امی اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے تلاوتِ کلامِ پاک کر کے سنائی تعلیمِ کتاب کی تعلیمِ حکمت کی اور تذکیہ نفس کیا تذکیہ نفس کا فیض تعلیمِ کتاب کا فیض تعلیمِ سنت کا فیض تلاوتِ کلام کا فیض صرف ان امیین تک نہیں رہا ان صحابہ تک نہیں رہا بلکہ وہ آخرین منہوں وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں ان میں بھی آپ کا یہ فیض پہنچے گا لَمَّا يَلُقُبِهِمْ وہ لوگ ابھی صحابہ کو ملے نہیں ہیں یعنی میں ہوں آپ ہیں ہم ہیں ہم لوگ صحابہ سے ملنے سکے تابین نے صحابہ سے ملقاتے کی تابین صحابہ کو نہ ملے اس کے بعد جتنے آئمہ مشتہدین محدثین اور آج تک جتنی امت ہے یہ صحابہ سے ملنی سکی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض واسطہ در واسطہ جو ہے وہ آج ہم تک بھی پہنچے گا وہوالعزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یعطیم شاہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے کسی کا تذکیہ نفس ہو جائے اور تذکیہ نفس کا فیض سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ در واسطہ اگر کسی کو پہنچ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا اللہ جس کو چاہے عطا کر دے تعلیم کتاب کا فیض کسی کو پہنچ جائے یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو عطا کر دے تعلیم سنت جینے کا سلیقہ کسی کو مل جائے یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو مل جائے تلاوتِ کلامِ پاک کا سلیقہ کسی کو آ جائے جیسا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم کیا تو یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے واللہ ذو الفضل الرزیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے تو قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تذکیہ نفس یہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے اس لئے میرا ارادہ یہ ہوا کہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح بخاری میں ان احادیث کا انتخاب کروں کہ جن احادیث سے تصوف و سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں تذکیہ نفس کے مطالب اور معارف ثابت ہوتے ہیں اس حوالے سے علامہ ابن ابی جمرہ مالکی اندلسی رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب یہ تعلیف کی بہجت النفوس بہجت النفوس میں انہوں نے تمام وہ احادیث جمع کی ہیں صحیح بخاری کی کہ جس کے ذریعے سے تصوف و سلوک کے مسائل ثابت ہوتے ہیں انہوں نے انہوں نے احادیث کو ذکر کر کے مختلف مسائل تصوف کے ثابت کیے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تصوف و سلوک پر شبہات پیش کیا جاتے ہیں اعتراضات کیا جاتے ہیں یہ سلوک کے راستے پر ترہ ترہ کی پھپتیاں اڑائی جاتی ہیں تذکیہ نفس کے اس معاملوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں مذاق اڑاتے ہیں یہ بیعت کیا ہوتی ہے یہ ارشاد کیا ہوتا ہے یہ پیری و مریدی کیا ہوتی ہے یہ تصوف و سلوک کیا ہوتا ہے یہ صوفیت کیا ہوتی ہے یہ صوفیزم کیا ہوتا ہے ترہ ترہ کیوں شبہات پیش کرتے ہیں لیکن یہ چونکہ اسلام کی خلاف ایک سازش ہے کیونکہ تذکیہ نفس یہ اسلام کے گوہے کہ ان ارکانوں میں سے بنیادی ایک چیز تھی کیونکہ جب دل پاک ہو گیا تو سب کچھ پاک ہو گیا اسے بھی تو حدیث میں فرما جسم کے در گوشت کا لوتھرا ہے جب وہ گوشت کا لوتھرا ساف ستھرا پاک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے موسیقی